جی دلاوت کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا نصر اللہ والفت ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر ہو انہو کان توابا درجمہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک درجوت جوک آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے صدق اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے بس تم اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سلائیڈ شو ہو رہی ہیں سب کو ییس سر ہو رہی ہیں جی ایکس پوزیشن اینڈ ایلسٹریشن ان ٹیچنگ یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا تھا جو رہ گئی ہیں کچھ سلائیڈز ان شاء اللہ آج ہم اس کو وینڈ اپ کریں گے چپٹر کو ایکس پوزیشن اینڈ ایلسٹریشن بسیکلی یہ ایک بوک ہے کہ جوہن آدم نے لکھی ہے ایکس پوزیشن اور ایلسٹریشن ٹیکنیکس بھی ہیں اور کتاب بھی ہے جوہن آدم کی لکھی ہوئی ایکس پوزیشن کہتے ہیں جیسے کسی چیز کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کر دینا مکمل بیان کرنا اس کو ایکسپوز کرنا پریزنٹ کرنا اس سے ریلیٹڈ ہے ایکس پوزیشن اور ایلسٹریشن سے مراد آپ جو چیز پریزنٹ کر رہے ہیں اس کو آپ ایمیجز کے ساتھ ایکزیمپلز کے ساتھ الیبوریٹ جب کریں تو یہ ایلسٹریشن کہلاتا ہے یعنی ایکس پوزیشن، کمپریہنسیو ڈسکرپشن اور ایکسپوزیشن آف آئیڈیا اور ایکزیبیشن آف او ٹاپک ایٹ لارجر لیول یعنی کسی بھی ٹاپک کو آپ کمپلیٹلی، کمپریہنسیو لی اس کو ڈسکرائب اور ایکسپلین جب کرتے ہیں کلاس روم میں تو یہ ایکس پوزیشن کہلاتا ہے اور ایکسپوزیشن اور ایکسپوزیشن کا مطلب ہے، میننگ ہے اب جو جوہن آدم نے ایکسپوزیشن اور ایکسپوزیشن کے لیے ٹیکنیکز بتائی ہیں اس نے کہا کہ سب سے پہلے جو لینگویج یوز کرنی چاہیے ٹیچر کو وہ نون سے اننون کی طرف ہو اس میں ویجولز کو چارٹس وغیرہ کو یوز کرنا چاہیے ریلیٹڈ ایکسیمپل، اینالوجی یعنی ریلیٹڈ ملتی جلتی سیملر ایکسیمپل یوز کرنی چاہیے یعنی نہ صرف وہی جو کونٹنٹ میں موجود ہوں اور جو پیس ہے یعنی رفتار ٹیچر کی جو سپیڈ ہے ٹیچنگ کی پریزنٹیشن کی وہ سٹوڈنٹ کے رسپانس کے اکورڈنگ ہونی چاہیے یعنی بچہ سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ رہا تو اپنی اس کو سپیڈ یا پیس کو اس کو سلو کرنا چاہیے وائس جو ہے وہ آڈیبل ہونی چاہیے اور سٹوڈنٹ سائلنٹ ہونے چاہیے اور ٹاپکس کو ریپیٹ کرنا چاہیے تو ایکس پوزیشن اور الیلسٹریشن ان ٹیچنگ جو ہون آدم کی لکھی ہوئی بوک ہے ایکس پوزیشن سے مراد کسی بھی ٹاپک کو کسی بھی کونسپٹ کو کمپریہنسیو کمپلیٹلی کمپریہنسیو لی ڈسکرائب اور ایکسپلین کرنا یہ ایکس پوزیشن کہلاتا ہے اور الیلسٹریشن کسی بھی ٹاپک کو مزید کلیئر کرنے کے لیے اس میں ایکزیمپلز اور پکچرز یا ڈائگرام کا استعمال الیلسٹریشن کہلاتا ہے اس کے بعد کیس سٹیڈی میتھڈ میکرو ٹیچنگ میتھڈ اور ڈریل میتھڈ کیس سٹیڈی کس کو کہتے ہیں جب ہم کسی ایک سنگل کیس کو کسی ایک انڈیویجول کو کسی ایک پرابلم کو اس کو انڈیپس جب سٹیڈی کرتے ہیں لونگر ڈیوریشن کے لیے سٹیڈی کرتے ہیں اس کے تمام تر جو بھی اثرات ہوتے ہیں فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ساری چیزیں ہم انڈیپس سٹیڈی جب کرتے ہیں تو یہ کیس سٹیڈی میتھڈ کہلاتا ہے انٹینسیو یا ڈیپ سٹیڈی بھی ہم اس کو کہتے ہیں انٹینسیو سٹیڈی اپا پرسن گروپ آف پیپل آر جونٹ وچی ایم ٹو جنرلائز آور سیورل جونٹس یعنی ہم نورملی کلاس میں ہمارے پاس ایک بچہ ہے فرض کریں تو ہم ایک بچے کے اوپر کوئی سٹیڈی کرتے ہیں پھر ہم اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں کہ اس بچے یا اس گروپ نے یا ان پانچ بچوں نے اس طرح کے رسپانس دیئے ہیں تو سکول کے سارے بچے بھی اسی طرح کے رسپانس دیں گے مثلا بچہ جو ہے وہ صبح سکول آنے کے لئے ایکسائٹڈ کیوں ہوتا ہے فرض کریں تو ہم جو ہے وہ چار سے پانچ بچوں کو انڈیپس سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہہ دیں گے کہ بچے اس وجہ سے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں سکول آنے کے لئے یا اس سکول کے بچے اس وجہ سے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اب ہم نے تو پانچ بچوں کو سٹیڈی کیا تھا اور ہم جنرلائز کر رہے ہیں پوری پاپولیشن کو پوری سکول کر رہے ہیں اب یہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے یہ بسیکلی ریسرچ میں کیس سٹیڈی کی اپلیکیشن ہے اگر ہم کلاس روم میں اس کی اپروچ دیکھیں تو ایک سٹوڈنٹ کو اسی طرح اسی طریقے سے ایک ٹاپک ایک ایشو یا ایک پرابلم اسائن کیا جاتا ہے وہ بچہ وہ سٹوڈنٹ لرنر اس کو انڈیپس سٹیڈی کرتا ہے اور پھر اس کو جنرلائز کرتا ہے یہ سنگل کیس سٹیڈی ہو سکتا ہے ملٹیپل کیس سٹیڈی ہو سکتا ہے یعنی انڈیویجول ایک انڈیویجول یا گروپ آف سٹوڈنٹ وہ کیا کر رہے ہیں کسی ایک کیس کو کسی ایک پرابلم کو سٹیڈی کر رہے ہیں یا پھر ایٹر ٹائم وہ ایک سے زیادہ پرابلم یا ایشو یا کیسز کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو یہ سنگل بھی ہو سکتا ہے ملٹیپل بھی اس کے بعد ہے میکرو ٹیچنگ ہم نے میکرو ٹیچنگ پڑھا تھا میکرو ٹیچنگ میں ہم نے بات کی تھی اس میں کلاس سائز کم ہوتا ہے کلاس کا ٹائم کم ہوتا ہے اوبجیکٹیو ہمارا ایک یا بہت ہی تھوڑے سے ہوتے ہیں اور ایک وقت میں ہم ایک سکیل سکھاتے ہیں اب جو میکرو ٹیچنگ ہے یہ اس کے بالکل برعکس ہے میکرو ٹیچنگ میں کلاس سائز زیادہ ہوتا ہے کلاس کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن سمار سکیل پہ نہیں لارجر سکیل پہ ہوتی ہے اس کے اوبجیکٹیو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹیچر ایک سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ بچے کو سمجھا سکھا سکتا ہے ہمارے ہاں جو کلاس روم کی ٹیچنگ ہے یہ بسیکلی میکرو ٹیچنگ ہی کہلاتی ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا میکرو ٹیچنگ میں ٹیچر پلاننگ کرتا ہے ٹیچنگ کرتا ہے فیڈ بیک لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ ری پلان کرتا ہے ری ٹیچ کرتا ہے ری فیڈ بیک لیتا ہے یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے ایک ہی دفعہ پلاننگ ہوگی اور ایک ہی دفعہ پریزنٹیشن ہوگی اے ٹو زی ٹیچنگ کم میکرو ٹیچنگ کو دیکھا ہے میکرو ٹیچنگ جو ماری ہاں کلاس روم میں ہوتی ہے انسٹرکشن جس میں نمبر آف سٹوڈنٹ ہمارے موردن ففٹی سکسٹی ہوتے ہیں ٹائم ہمارے پاس تھرٹی منٹ سے فورٹی فائی منٹس ہوتا ہے یونیورسٹیز میں فورٹی فائی منٹس کالجز میں اور سکول لیول پر اس کا ٹائم تھرٹی سے تھرٹی فائی منٹس ہوتا ہے جی تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا ایک منٹ جی تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا ایک منٹس ہوتا ہے جی نیکسٹ ہے ڈریل میتھڈ اب ڈریل میتھڈ کس کو کہتے ہیں ریپیٹیشن یا پرکٹس کو کہتے ہیں ایک چیز ایک ٹیچر نے پڑھائی ہے بچے کو وہ سیم ٹاسک دے دے گا سیم ٹاسک بچہ اس کو ملٹیپل ٹائم ریپیٹ کرے گا اب جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم بچے کو میتھ کا ایک قویسچن دیتے ہیں تو میتھ کا قویسچن بچہ سالو نہیں کر پاتا تو پھر ہم اسے کیا گئتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کے دوبارہ کر کے لیں دو دفعہ کر کے لیں تین دفعہ کر کے لیں ملٹیپل ٹائم یا سیم ٹاسک دیا جاتا ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کو کہا جاتا ہے یا کونسپٹ انڈسٹینڈ کرنے کے لیے سیمیلر ایگزمپلز دی جاتی ہیں یعنی کونسٹریکٹ سیم ہوتا ہے اس کے پیچھے آئیڈیا ایک ہی ہوتا ہے کونسٹریکٹ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ ایگزمپلز دی جاتی ہیں تاکہ بار بار پرکٹس سے بچہ جو ہے وہ سکیل کو سیکھ لے تو ریپیٹیشن میتھڈ ڈریل میتھڈ کا دوسرا نام ہے میتھڈز ویر پرکٹس ریپیٹیشن ایز میڈ ملٹیپل ٹائم فار میمورائزنگ اور گرسپنگ او کونسپٹ اب جیسے لینگویج ہے اس میں گرامر ہے میتھیمیٹکس ہے میوزک ہے آرٹس ہیں یا اتلیٹکس پروگرام ہے سپورٹس ایکٹیوٹیز جتنی بھی ہیں یہ سارے کی ساری ڈریل میتھڈ سے بچے کو سکھائی جاتی ہیں کوئی گیم ہے وہ بار بار بچے کو اس کی پرکٹس کرا جائے گی اتلیٹک ایکٹیوٹیز ہیں ڈانسنگ ہے یا اس طرح کی کوئی اور آرٹ ہے میوزک ہے میتھیمیٹکس ہے لینگویج یہ ساری چیزیں بچے کو ڈریل میتھڈ سے سکھائی جاتی ہیں وہ تمام سپورٹس جنہوں نے لیٹ جوئن کی ہے ہم جو ہے وہ یہ پڑھ چکے ہیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں چلیں کوشش کیا کریں ٹائم پہ کلاس کو جوئن کیا کریں اس طرح سے پھر چیزیں سکپ ہو جائیں گی آپ کی ہم نے بات کی اج ایکسپوزیشن انڈ الیسٹریشن ان ٹیچنگ کی میں بالکل شورٹ وی میں بتاؤں گا ایکسپوزیشن کہتے ہیں کسی بھی ٹاپک کو کمپریہنسیولی اور دیٹیل مکمل تفصیل کے ساتھ لیکن کمپریہنسیولی یعنی کوئی اس کا پوائنٹ پیچھے بھی نہ رہے اور اس کو شورٹ اور کمپریہنسیو فارم میں اس کو کیا کرنا ایکسپریس کرنا ڈسکرائب کرنا پریزنٹ کرنا یہ ایکسپوزیشن کہلاتا ہے اور ایلیسٹریشن اپنی پریزنٹیشن میں یا ایکسپلینیشن میں ایکسیمپلز اور پکچرز کا استعمال یہ ایلیسٹریشن کہلاتا ہے یہ میتھڈز جوہن آدم نے اپنی کتاب جس کا نام بھی ایکسپوزیشن اور ایلیسٹریشن ان ٹیچنگ تھا اس میں انٹروڈیوز کروایا تھا اس وقت کیس سٹیڈی کی ہم نے بات کیا کسی ایک پرابلم کو سٹوڈنٹ انڈیپٹ سٹیڈی کرتا ہے اس کو کیس سٹیڈی کہا جاتا ہے یعنی کوئی بھی پرابلم بچے کو دیا جاتا ہے وہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر اس کا سلوشن نکالا جائے گا نہیں بلکہ اس کو انڈیپٹ بچہ سٹیڈی کرے گا سٹیڈی کرنے کے بعد اس کا جو بھی سلوشن ہے وہ نکالے گا اس کے زیادہ تر اپروچ جو ہے وہ ریسرچ میں ہوتی ہے میکرو ٹیچنگ کے ہم نے بات کی ہے یہ آپ لوگ جو لیٹ آئے ہیں لازمی جو اس کا سٹارٹ والا دس منٹ ہے وہ لازمی آپ نے سن لیجیے گا ریکارڈڈ ویڈیو میکرو ٹیچنگ ہم نے کہا ہے کہ اس میں کلاس جیسے میکرو ٹیچنگ میں کلاس سائز کم تھا سکی لیک تھی ابجکٹیو ایک تھا اس کے ساتھ ٹائمنگ بھی پانچ سے دس منٹ تھی یہاں پہ ٹائمنگ مور دن ٹیل منٹس ہوتی ہے نوملی تھرٹی سے فورٹی فائی منٹس ہوتی ہے اس کی اپلیکیشن لارج سکیل پہ ہے نمبر آف سوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں اور ابجکٹیوز مور دن ون ہوتے ہیں اور یہ لیکچر فارمیٹ اس کی جیسے لیکچر فارمیٹ ہوتا ہے اسی طرز پہ یہ ٹیچنگ میتھڈ یوز کیا جاتا تو اس کے بعد ڈریل میتھڈ آپ نے جو ہے اس کے بارے میں سن لیا ہے نیکس ہے ٹیلی کانفرنسنگ کانفرنس کس کو کہتے ہیں فیس ٹو فیس میٹنگ کو فیس ٹو فیس یا ون آن ون جو ملاقات ہوتی ہے اس کو ہم کانفرنس کہتے ہیں اب ٹیلی کانفرنس کس کو کہیں گے وہ کانفرنس جو میڈیا کے ثرو ہوگی یعنی انٹرنیٹ کے ثرو یا ٹیلی کمینکیشن کے ثرو جو کانفرنس ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے ٹیلی کانفرنسنگ کہتے ہیں یہ تین طرح کی ہوتی ایک ہوتی آرڈیو جس میں صرف آرڈیو جیسے ٹیلی فون کال کے ثرو جو ہے ہماری کوئی کانفرنس ہو رہی ہے ٹیلی فون موبائل جب موبائل پہ کال ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کانفرنس کال کا کانفرنس کال بسیکلی ہماری یہی آرڈیو ٹیلی کانفرنسنگ ہے ہم کال ملاتے ہیں فیملی میں دو تین یا دو تین دوستوں کو اٹر ٹائم ہم آن کال لیتے ہیں جب تو وہ آرڈیو ٹیلی کانفرنس ہے اس طرح ویڈیو ٹیلی کانفرنس اب یہ ہماری جو کلاس ہو رہی ہے بسیکلی ایک ویڈیو ٹیلی کانفرنس ہے اس طرح کمپیوٹر ٹیلی کانفرنس کمپیوٹر ٹیلی فون لائنز کو یوز کر کے جس میں ایک سے زیادہ کمپیوٹر جو ہے وہ یوز کیا جا رہے ہیں کسی بھی کانفرنس کے لیے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیلی کانفرنسنگ کہتے ہیں اب یہاں پہ اسی سے ریلیٹر دو امپورٹن ڈیفنیشنز ہیں سینکرنس کمیونکیشن اینڈ ایسینکرنس کمیونکیشن وہ کمیونکیشن جو فوری طور پر ہیپن ہوتی ہے کیا مطلب یعنی میں بات کر رہا ہوں آپ فوری طور پر سن رہے ہیں ٹھیک ہے اب ٹیلی فون کال ہے یہ سینکرنس کمیونکیشن ہے اسی طرح ہماری جو اس وقت یہ لائیو کلاس چل رہی ہے یہ بھی سینکرنس کمیونکیشن ہے یعنی فوری طور پر میرا میسج آپ سن رہے ہیں اب اسی طرح ٹیکسٹ میسج ہے ٹیکسٹ میسج میں آپ کو کروں ٹھیک ہے میں آپ کو وٹس اپ کے اوپر آڈیو میسج کروں تو آپ پہلے سنیں گے ڈاؤنلوڈ کریں گے سنیں گے پھر آپنا ٹائپ کریں گے بتائیں گے ریکارڈ کریں گے مجھے بھیجیں گے اس پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا اسی طرح ایمیل جو ہے اس کے اوپر بھی ایسے میں ایمیل آپ کو کرتا ہوں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے پیج کو یا فائل کو ویڈیو کو پھر سنیں گے پھر ریسپانس کریں گے تو اس پر ٹائم لگتا ہے وہ کمیونکیشن جو فوری طور پر ہوتی ہے اس کو ہم سنکرنس کمیونکیشن کہتے ہیں اور وہ جس پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو اس سنکرنس کمیونکیشن کہتے ہیں یہ جو کمیونکیشن ہے یہ آن لائن انٹرنیٹ یا ٹیلی کمیونکیشن کو یوز کرتے ہوئے یہ دونوں ٹرم یوز کی جاتی ہیں فیزیکل کمیونکیشن کے لیے یہ ٹرم یوز نہیں کی جاتی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے نیکس لیسن پلیننگ لیسن کس کو کہتے ہیں لیسن ہمارا وہ ٹاپک ہوتا ہے ہمارا وہ کونٹنٹ ہوتا ہے جس کو ہم نے اپنے سوڈنٹس کو پیزنٹ کرنا ہوتا ہے یہ وہ ایس ایلو ہوتا ہے سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز یا اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں جس کو ہم نے پیزنٹ کرنا ہوتا ہے ایس ایلوز کی اچیومنٹ کے لیے ہم نے جو کونٹنٹ ٹاپ ایک ایریا سر اس کا بک کا پیج نمبر مل دے گا بک کا پیج نمبر کسی نے اوپن کی ہوئی ہے تھرٹی فائیو سر میں نے ایک ایٹ ریکیسٹ کرنی تھی کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں آرمورس تقریبا سب نے بکس لے لی ہوئی ہیں شاید یہ کوئی ایک آزبند ہے تو ہمیں پھر یہ سلائٹ سے پڑھانے کے تو ہم بک سے پڑھ لیا گئے تو وہ بیٹر نہیں ہے تو آپ بک سے پڑھیں سر وہ سیم مٹیریل ہوتا ہے وہ پھر مٹیریل ہوتا ہے لیکن ان کی پیٹرن ان کو آگے پیچھو پیٹرن میرا خانی کیال کے آگے پیچھے ہے میں نے تقریباً وہی چیز نہیں سلائٹ آگے پیچھو ہم کی آرینجمنٹ سلائٹ بیسی یہ سیم ٹاپک ہوتا ہے جو پڑھا ہے سر وہی ہوتا ہے سر ایڈیشن میں کچھ چار پانچ پیجز کا ایشو تھا کونٹنٹ کوپی پیسٹ کرتے ہیں سر آپ نے ہمیں بیجے تھا تو ہم نے وہ پرنٹ نکلوا لیا تھا جی جی لیسن پلیننگ پیج نمبر 42 چل رہے ہے سیکنڈ ایڈیشن سیکنڈ ایڈیشن کا 42 ہے فرس جن کے پاس ہے وہ بتا دیجے گا پیج ناصر کے پاس لیسن پلیننگ اب لیسن کی ہم بات کر رہے تھے لیسن کس چیز کو کہتے ہیں وہ جو ٹاپک جو ٹیچر نے پڑھانا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیسن ٹھیک ہے یہ لیسن کیوں پڑھایا جائے گا یہ ٹاپک ٹیچر بچوں کو کیوں پڑھاتا ہے تو اچیو ایڈیشنل اوبجیکٹیز یا ایس ایلو سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز کی اچیومنٹ کے لیے وہ پڑھاتا ہے اب اس پڑھانے کے لیے ٹیچر کیا کرتا ہے ٹیچر کے پاس ایک نوٹ بک ہوتی ہے اس نوٹ بک کا نام ہوتا ہے ٹیچر ڈائری اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے لیسن پلیننگ کے لیے جو ٹاپک ہوتا ہے وہ پلینڈ فارم میں موجود ہوتی ہیں یعنی جو ٹاپک ہے فرض کریں بائو ہے تو بائو ٹیچر نے پڑھانی ہے تو اس میں اس نے سٹارٹ میں لکھا ہوگا کہ اس کی ڈیفنیشن آگے کلاسیفیکیشن ایمپورٹنس فرض کریں اب یہ اس نے دیفنیشن کیسے سمجھانی ہے ایگزیمپلز جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن کی وہ کون کون سی دینی ہے آگے ایمپورٹنس کیسے بتانی ہے جیسے آپ لوگ اپنی لیسن پلیننگ کرتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کے سٹیپس اب وہ جو ساری پلیننگ کر رہا ہے اپنے اس کونٹینٹ ٹاپک یا لیسن کی پریزنٹیشن کے لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیسن پلیننگ کہتے ہیں یہ اس کی پہلے دیفنیشن ہے دوسری ہے اور یہ اس کی چار پانچ چار ڈیفنیشن ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اس میں سے بہتر لگے ٹاپک پو سمیت نے یہ ڈیفنیشن دی ہے آپ کو ان میں سے جو ایزی لگے آپ نے وہی یاد کہہ لینے یا اٹلیسٹ ایک آپ کو آنی چاہیے اب اس میں جو سب سے ویل ناؤن اپروچ ہے یا فادر آف لیسن پلیننگ جی آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں جی میں بات کر رہا تھا کہ جو فادر آف لیسن پلیننگ ہیں یہ ہربرٹ ہیں سوری کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیزی ہیں میں سمجھا شاید ہم سے مخاطب ہیں سالے مائک آف کر دیا کریں آپ سام ٹائم کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو بعد میں آپ کو شربندگی فیل ہوتی ہے کہ یہ بات تو کم از کم کلاس کے پارٹسپنٹس کو نہیں سننی چاہیے تھی ہربرٹ اپروچ جیسے ٹیبولا راسا ایک تھیوری کسی آپ میں سے کسی نے پڑی ہوگی بلکہ سب نے پڑی ہوگی کوئی بتا سکتا ہے وٹ اس ٹیبولا راسا سر میں بتاؤں جی بتائیں سر اس میں نا پچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بلکل بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا اس میں نیو نالج کو پروائیڈ کیا جاتا ہے جو نیو نالج ہوتا ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے پریویس نالج کے ساتھ اور یہ جو نیو نالج ہوتا ہے یہ ریٹینیبل ہوتا ہے اور لانگر پیٹ فار لانگ ٹائم کوئی اور بتا سکتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک بتایا یا دو چیزوں کو مکس کر دی ہے مائنڈ ہے مائنڈ ہے ہم جو بتائیں گے وہ اس کے مائنڈ میں آئے گا جو نیو چیزوں بتائیں گے وہ ہی بچہ سکھے گا جی جی بتائیں آپ اس میں جو ہے اس سٹودنٹ کو جو ہے وہ بلینک سلیٹ کا آگیا ہے اور ٹیچر ہی پروائیڈ کرتا ہے سٹودنٹ کو سارا نالج اس میں پریویس نالج کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے ہاں جی لائنڈ کا بلینک سلیٹ مائنڈ کا بلینک سلیٹ اس کا تھیم ہے اس فیلوسفی یا تھیری کا ٹیبولا راسا گا جو حفظہ نے بات کی ہے کہ بچے کا مائنڈ بلکل زیرو ہوتا ہے نئی چیزیں جب اس کے پریویس نالج سے ریلیٹڈ آتی ہیں تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے یہ بیسیکلی تھیری آف کونسپٹ ہے سوکریٹیز کی جی تو ہربرٹ اپروچ نے جو بات کی ہے ہربرٹ نے بات کی ہے ہربرٹ نے بھی اسی طرح ہی کچھ اس میں چیزیں بلکل اس سے ملتی جلتی ہیں ٹیبولا راسا تھیری سے جون لوگ جون لوگ نے دیتی تو ہربرٹ نے کہا کہ بچے کا جو مائنڈ ہے وہ بلینک لینک سلیٹ ہے انہوں نے بھی وہی بات کی جو لوگ نے کی تھی انہوں نے کہا کہ بچے کا مائنڈ بلینک سلیٹ ہے اور اگر نیا نالج بچے کے پریویس نالج کے ساتھ اب اس میں جیسے میں نے بتایا کچھ چیزیں آپس میں بلینڈ کر رہی ہوتی ہیں بچے کا مائنڈ بلینک سلیٹ ہے اس کو سکول یا ٹیچر نے فیل کرنا ہے یہ ہے ٹیبولا راسا اور بچے کا مائنٹ زیرو ہوتا ہے اس میں نئی چیزیں جب ہم بچہ نئی چیزیں سیکھتے ہیں اگر اس سے پریویس نالچ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ جلدی سیکھ لیتا ہے لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں یہ تھیوری آف کونسپٹ ہے اب اس تھیوری میں جو ہربرٹ کی اپروچ ہے اس نے ان دونوں چیزوں کو مکس کیا ہوا ہے اکٹھی موجود ہے mind of the child is like a blank slate if جو ہفظہ نے بات کی ہے if new knowledge related to previous knowledge is given it will easier and more retainable for longer time ٹھیک ہے یعنی یہ اس نے جو ہربرٹ کی اپروچ ہے بڑی ویل ناؤن اپروچ ہے اس کے بعد steps سب سے جیسے میں نے بتایا father of lesson planning بھی ہربرٹ کو کہا جاتا ہے اس نے پانچ steps دیئے ہیں lesson planning کے lesson planning کے جو اس نے steps بھی ہیں سب سے پہلے preparation ہے امتحان میں زف آیا بھی تھا کہ کلاس میں جب teacher نے اپنا lesson present کرنا ہے تو سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے اکثر سنوڈر نے اس پہ presentation لگایا لیکن میرے point of view سے یہ preparation ہے کیونکہ آپ اگلی سلائیڈ پہ ایک اور method جو Morrison approach ہے lesson planning presentation کی اس میں بھی exploration ہے پہلا step اس میں بھی جو ہے وہ readiness یا preparation ہے تو اس کا دونوں کا theme ایک ہی ہے کہ بچے کے previous knowledge کو judge کیا جائے سب سے پہلے اور اس کو link کیا جائے نیو information کے ساتھ سر ایک option سر ایک option ایک اپنی پریویس نالج کا option تھا ہاں جی وہی یہ لگانا کنی جی جی وہی پریویس نالج والا ٹھیک تھا پریزنٹیشن والا ٹھیک نہیں تھا میرے حساب سے سٹیپس وار لیسن پلیننگ یہ مطلب بات کرنے کے امتحان میں پوچھا گیا اور یہ لیسن پلیننگ جی جی پریویس والا درست ہے سٹیپس for lesson سر اپا پریویس نالج دیا کیا تھا جی جی وہی کہہ رہا ہونکے پریویس نالج والا ٹیک سب سے پہلے جب ہم لیسن پلین کو ڈیلیور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کونسا سٹیپ لیاتے ہیں ایک تھا کہ نیو نالج جب ہم lesn پلین چارٹ کرے گے نیو نالج یا نیو انفرمیشن کباز دوسر را را ver سر ریکویسٹ نیو نوالج سارے پانچسپینٹس پر ایسے سٹیپس پر لیسن پلیننگ اب سٹیپس جو ہے اس کے پانچ ہیں تو بڑے آسان سے ہیں آپ کو ان کے نام یاد رکھنا شاید تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ ہے بہت آسان سے سب سے پہلے ہے پریپریشن پریپریشن میں ٹیچر کیا کرتا ہے ٹیچر سب سے پہلے دو کام کرتا ہے پریپریشن میں وہ کلاس میں جاتا ہے بچے کا پریویس نالج جج کرتا ہے کہ کل ہم نے یہ چیز پڑی تھی اب اس سے ریلیٹڈ وہ کوئیسٹن کرتا ہے جو اس نے پڑا تھا اس سے ریلیٹڈ کوئیسٹن اب اس کا مقصد یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کیا بچے کو مثلا ہم نے جو ہے وہ بلوم ٹکسونمی کگنیٹیف ڈومین پڑھنا ہے بلوم ٹکسونمی کا ٹھیک ہے بلوم ٹکسونمی کی ڈیفنیشنز اور ان تینوں جو ڈومین اس کے ہیں کب کس نے دیئے تھی یہ چیزیں فرض کریں ہم نے پڑھ لی ہیں اب ٹیچر جا کے کیا کرے گا سب سے پہلے وہ بچے کا پریویس نالج کہ کیا اس کو وہ جو چیزیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں یا میں نے پڑھائی تھی کیا اس کو یاد ہیں یا اگر اس نے کچھ بھی نہیں پڑھایا تو کیا یہ پہلے سے اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو پہلا گام پریویس نالج کی اسیسمنٹ ہے اور دوسرا گام وہ جو نیو نالج ہے پریویس نالج کو پریویس انفرمیشن کو نیو نالج کے ساتھ ٹیچر کا کام ہوتا ہے لنک کرنا کہ آپ نے جو بیٹا پڑھا ہوا ہے بچو آپ نے جو سمجھا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہاں پہ وہ نیو جو پریزنٹیشن ہے نیا کانٹینٹ یا ٹاپک ہے اس کے کانٹینٹ کو مکس کرے گا یا ریلیٹ کرے گا پریویس کے ساتھ تو دو کام ہوئے پریپریشن میں پریزنٹیشن میں ٹیچر جو ہے وہ اس طرح سے اپنا ہربرٹ کے نظریک اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے ایکسپلور کرتا ہے ایکسپوز کرتا ہے کہ بچہ بھی اس میں انوال ہوتا ہے ایکٹیولی نہ صرف ٹیچر بلکہ سٹوڈنٹ بھی اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے یعنی سیکنڈ سٹیپ میں وہ نیا ٹاپک کے یہ بائو ہے سٹیڈی آف لائف اس کو کہتے ہیں اس کی تین مین برانچز ہیں آگے اس کی سب برانچز بھی کافی ساری ہیں اس کی امپورٹنس ہی ہے اب یہ اس نے سارا نیا ٹاپک پڑھا دی ہے دین وہ آتا ہے کمپیریزن اور ایسوسییشن پہ کمپیریزن اور ایسوسییشن میں وہ جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہر اینالوجی کی بات کی ہے ایکسٹریشن میں تو وہ ایکزمپلز دیتا ہے اس کی ڈیلی لائف میں جو اس ٹاپک کونٹینٹ سے ریلیٹڈ اور ایکزمپلز ہیں وہ دیتا ہے تاکہ بچہ کمپیر کر سکے چیزوں کو دو کونسیپٹ اس نے سمجھائے ہیں تو ان کو آپس میں کمپیر کر سکے چیزوں کو ایسوسیییٹ کر سکے سم ایکزمپلز آر گیون تو دی سٹوڈنٹ سوری ان دی آر آسٹ تو ابزرگ کیر فولی ان کمپیر دیم تو ایکزمپل بک میں موجود ہیں اب یہاں پہ اس ٹیپ میں بچے کو یہ دیکھا جاتا ہے کیا وہ جو بک کے اندر ایکزمپل ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اور ایکزمپل جو ہیں سیملیر کیا اس کو ایکزمپل کر سکتا ہے ایکزمپلز بھی دی جاتی ہیں اور اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی کہ کیا بچہ ایسوسیییٹ کر پتا ہے ٹاپک کو فورتھ ون ہے جنرلائزیشن جنرلائزیشن سے کیا مراد ہے کہ ایک چھوٹا سا کونسپٹ ایک سپیسیفک ایریا پہ آپ نے کوئی چیز سٹڈی کی یا سمجھی اب آپ اس کو لارجر سکیل پہ کیا کرتے ہیں اپلائے کرتے ہیں مثلا ڈائیجیسٹل سسٹم ہمارا جو ہے جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارا جو ہے ڈائیجیسٹل سسٹم ہمارا فعال ہوتا ہے تو ہمیں نہیں دانے لگ جاتی ہے مجھے نہیں دانے لگ جاتی ہے فرض کریں یہ ایک سٹڈی کی ایک بچے نے اب بچہ یہی کہے گا کہ یہ جتنے بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ان کو جو غنودگی سے آتی ہے وہ اسی ڈائیجیسٹل سسٹم کی ورکنگ کی وجہ سے آتی ہے فرض کریں تو اب یہ جنرلائز کر دیا اس نے اپنے اوپر جو اس نے سٹڈی کی یا چیز سمجھی اس کو باقیوں کے اوپر بھی وہ جنرلائز کر دیا in this step the aim of lesson is achieved this step involved reflective thinking student drive conclusion formulate rules from the lesson یہاں پہ بچہ conclusion draw کرتا ہے اس step میں and last step ہے application the student make use of the acquired knowledge اب یہ بچہ اس knowledge کو کسی بھی practical situation میں apply کرنے کے کافل ہو جاتا ہے preparation presentation comparison generalization and application preparation میں previous knowledge previous knowledge کو judge کیا جاتا ہے نئے کے ساتھ relate کیا جاتا ہے presentation میں نئی information یا topic present کیا جاتا ہے comparison میں یا association میں similar other examples present کیا جاتی ہیں generalization میں conclusion draw کیا جاتا ہے اور application میں اس کو real یا practical life میں کہاں کہاں پہ بچہ apply کر سکتا ہے وہ situation اس کو provide کی جاتی ہے تاکہ بچہ اپنے knowledge کو apply کر سکے جی اس کے بعد ایک اور definition بھی آپ کے سامنے ہیں written guide used to a teacher in their lesson is called lesson planning اس کے بعد ہے Morrison approach Morrison نے بھی cyclical approach دی ہے teaching کی اس کے بھی 5 steps ہیں نام کا ڈیفرنس ہے steps بالکل exactly وہی والے ہیں جو کہ Herbert نے دیا ہے صرف نام کا ڈیفرنس ہے فرض کریں exploration ہے پہلا step in کا تو اس میں بھی وہی readiness ہے اور previous knowledge کی judgment ہے readiness ہے مراد نئے کو پرانے کے ساتھ لنک کرنا اور previous knowledge کی assessment یہ وہی والی بات ہوگی جو اس نے preparation کہا اس نے exploration کہہ دیا ہے اس کے بعد secondly ہے presentation نئے topic کو present کرنا assimilation assimilation کیا کس کو کہتے ہیں similar situation میں ایک چیز کو آپ کیا کرتے ہیں جو آپ نے knowledge gain کیا ہوا ہے اس کو کسی اور similar situation میں جب آپ apply کرتے ہیں اور وہ apply ہو جائے وہاں پہ تو اس کو ہم assimilation کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے وہاں پہ اس نے comparison کی یا association کی بات کی ہے کہ associate کریں ایک چگہ سے سیکھو knowledge کو ایک example کو دوسری example کے ساتھ تو وہی بات ہوگی ہے assimilation بھی then ہے organization organization میں وہاں پہ ہم نے بات کی ہے generalization کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ rule ڈراغ کرے گا organization یہاں پہ outline the whole content لکھا ہوا ہے تو سارا جو topic اس نے understand کیا ہے اس کو generalize کرے گا organization میں ٹھیک ہے ایک sequence دے گا اور اسے conclusion ڈراغ کرے گا last one ہے recitation اس میں teacher perform کرے گا sorry بچہ perform کرے گا اور teacher جو ہے اس کو observe کرے گا وہی بات application والی کہ اب teacher کی responsibility ختم ہے بچے کی responsibility ہے کہ وہ اس کو کہاں کہاں پہ apply کر سکنے کے قابل ہوتا ہے تو teacher performs sorry student class performs teacher listen یہاں پہ simulation میں لکھا ہوا ہے teacher teaching is absorbed by the student یعنی بچے کو جو پڑھایا وہ اس نے absorb کر لیا gain کر لیا وہ کسی بھی جگہ اس کو apply کر سکنے کے قابل ہو چکا ہے اب یہاں پہ کچھ important جو ہے وہ four pieces of lesson three pieces of lesson یہ پوچھے جاتے ہیں preparation presentation practice and production preparation presentation practice and production یہ four pieces ہیں یعنی lesson کو prepare کرنا lesson کو present کرنا پھر practice کرانا اور بچے اس کو real life میں produce کر سکنے کے قابل ہو جانا یہ جو ہے وہ چار steps ہوتے ہیں اس کے بعد three pieces of lesson three pieces میں presentation practice and production کچھ جگہوں پہ یہ preparation presentation and practice بھی آتا ہے ttt's یعنی three t's of teaching three t's کہتے ہیں teacher talk time اور stt کہتے ہیں student talk time ttt یعنی teacher talk time stt student talk time ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے اس کی دو approaches important approaches lesson planning کی جو american approach ہے یہ student centered ہے child centered ہے objective centered ہے جبکہ جو british approach ہے یہ teacher centered ہے اور content centered ہے ٹھیک ہے یہ بھی difference آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد paradigm 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 set of ideas or pattern of something set of ideas or pattern of something or pattern of something اس کو ہم paradigm کہتے ہیں یعنی کون سی practice اس وقت چل رہی ہیں کون سی practices اس وقت چل رہی ہیں اب old paradigm جو ہے old paradigm کیا تھی teacher centered تھی lesson planning کی single sense تھی یعنی کوئی ایک activity کسی ایک sense کو بچے کو اس کو جو ہے وہ use کرنا اور single path تھی جبکہ جو latest موڈرن اپروچ ہے new paradigm یہ learner centered اپروچ ہے وہ teacher centered تھی یہ multiple sense ہے یعنی ایک ہی time میں بچے ملٹیپل سنسز کو ایک ہی ٹائم میں بچے کے کگنیٹیو افیکٹیو اور سائکو موٹر ڈومین کو use کیا جا رہا ہوگا اور ملٹیپل پات ہے ٹھیک ہے یہ old اور new paradigm بھی لیسن پلیننگ کی ہے اب یہاں پہ ایک ٹائم ہوتا ہے allocated time دوسرا ہوتا ہے academic learning time یا average engaged time اب وہ time جو total allocate کیا جاتا ہے teaching اور learning کے لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں allocated time کہتے ہیں time allocated and provided by the teacher for teaching and learning مثلا 30 minutes کا period ہے تو یہ ہمارا allocated time ہے class کا یا presentation کا یا teaching کا اب اس میں academic learning time یا average engaged time کتنا اس میں کتنا time جو ہمارا learning کا time کتنا ہوگا تو time students are actively successfully and productively engaged in learning relevant academic content اب بچہ جو content سیکھنے میں time لگا رہا ہے مثلاً teacher آیا اس نے پانچ منٹ eternally اس نے ہومورک چیک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے بیس منٹ پڑھایا تو یہاں پہ جو ٹوئنٹی منٹ time ہے یہ اس کا academic learning time یا ایوریج engage time ہے جو بچہ جس میں learning میں engage رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو times کے حوالے سے بھی important question پوچھے جا سکتے ہیں امتحان میں اب میرا سوال آپ لوگوں سے ہے میں slide کو hide کر رہا ہوں lesson planning کے بارے میں ہم پڑ چکے ہیں اس کے benefits کیا ہو سکتے ہیں کوئی ایک بتا دے ایک benefit one by one جلدی سے جی سر میں teacher کوئی چیز miss نہیں کرتا content content arrangement content arrange content arrange co-curricular activities وہ تمام activities جو اب classroom کے اندر جو activities ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے content سے related ہیں content کو پڑھانے سے related ہیں وہ curricular activities یعنی teaching سے related جتنی بھی activities school کے اندر ہوتی ہیں collectively ان کو ہم کیا کہتے ہیں curricular activities کہتے ہیں teaching کے علاوہ جتنی بھی activities ہو رہی ہیں morning assembly ہو رہی ہے مثلا نات تلاوت کا speeches کمپیٹیشن ہو رہا ہے مثلا color day یا فیسٹیول اس طرح نیشنل ڈی سیلیبریٹ کیا جا رہے ہیں مثلا سپورٹس یا گیمز ایکٹیوٹیز ہیں کوئی ڈانس شو کیا جا رہا ہے ویلکم ڈی منایا جا رہا ہے یہ سارے کی سارے co-curricular activities کہلاتی ہیں یعنی classroom میں teaching کے علاوہ جو کچھ school کے اندر ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے co-curricular activities کہلاتی ہیں یہ جو ہے ہم کہتے ہیں complementary ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کی ان کا دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کے ساتھ ہے curricular کے ساتھ co-curricular activities کا ان کا پرانا نام extra curricular تھا آج کل ان کو co-curricular activities کہتے ہیں اب یہ تین ان کے فائدے کیا ہیں بچے کی physical development ہوتی ہے بچہ games میں activities میں involved ہے تو اس کی باڈی کے muscles strong ہوتے ہیں یہ پہلا اس کا benefit ہے دوسرا intellectual development ہے جب بچہ games میں sports میں اس طرح کی events میں involved ہوتا ہے تو اپنے mind کو use کر رہا ہوتا ہے اس نے decision لینے ہوتے ہیں کہ میں نے football کو kick کیسے لگانی ہے میں نے goal کیسے کرنا ہے پہلے batting کرنی ہے bowling کرنی ہے جو بھی کلاس یا سکول کے اندر ہو رہی ہیں co-curricular activities تو اس جو decision لیتا ہے یہ basic intellectual development ہے اس کی Then social development وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل جل کے کام کرتا ہے decision لیتا ہے کھیلتا ہے مشورہ کرتا ہے جیتتا یا ہارتا ہے تو اس کی social development بھی ہوتی ہے اس کی times وہ آپ خود پڑھ لیجیے گا اتنی ضروری نہیں ہیں Then peace education peace education کس کو کہتے ہیں یہ یونائٹیڈ نیشن کا جو ہے یہ آرٹیکل ٢٠٦ اس سے ریلیٹڈ ہے پیس ایڈوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن پرسنیلٹی کی اس طرح سے ڈیولپمنٹ کی جائے کہ وہ دوسروں کے جو رائٹس ہیں حقوق ہیں ان کا خیال رکھے اور ان کی جو بنیادی آزادی ہے فنڈمنٹل فریڈم اور ان کے رائٹس کا احترام کرے دوسرے مذاہب کے دوسری زبانوں کے دوسری قومیت کے لوگوں کا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیس ایڈوکیشن اس کو چھوڑیں بس وہ پہلی ڈیفنیشن آپ اس کی یاد رکھیں یعنی دوسروں کے حقوق کا اور بنیادی حقوق کا اور ان کی بنیادی آزادی کا خیال رکھیں یعنی مثلا میں مسلم ہوں تو میرے گاؤں میرے گاؤں میں ایک نان مسلم ایسے رہتا ہے کرسچن ہے مجھے مذہبی ازادی حاصل ہے تو اس کو بھی ہونی چاہیے ہمارا دین ہمارا مذہب ہمارا قانون اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا دنیا کا کسی بھی مذہب میں اس کا کوئی بھی قانون اجازت نہیں دیتا البتہ اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں خصوصاً انڈیا میں آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں ٹیم ٹیچنگ یا کو ٹیچنگ نائنٹین فیفٹی فور میں یہ انٹروڈیوس ہوا تھا ٹیم ٹیچنگ ایک ٹیچنگ سٹریٹیجی ہے سٹریٹیجی کس کو کہتے ہیں سٹریٹیجی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ہمارا انٹینشن گولز کی اچیومنٹ ہو اب ٹیم ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں کلاس ایک ہے آپ نے شاید کبھی ابزرو کی ہو ٹیم ٹیچنگ پرائیوٹ جو بڑے سکولز ہیں وہاں پہ تو یہ لازمی ہوتی ہے جو انیشیل لیول پر ایٹ لیسٹ پرائیمری لیول پہ یہ پریکٹس لازمی ہوتی ہے ہمارے جو کچھ گورنمنٹ سکولز ہیں جہاں پہ ٹیچرز کی سٹریند اچھی خاصی ہوتی ہے جہاں پہ سینکشن پوسٹ جو ہے وہ منظور شدہ وہاں پہ اسامیہ ٹیچرز کی زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی ہوتی ہے میں ایک دفعہ گیا تھا وزٹ کرنے ایک سکول جہاں پہ ٹیم ٹیچنگ ہو رہی تھی اپنے گورنمنٹ سکول تو بڑا ایک اچھا اور ایک امپریسیو سا انوارمنٹ تھا کلاس کا ٹیم ٹیچنگ جو ہے اس میں دو یا دو سے زیادہ نوملی دو ٹیچر ہوتی ہیں دو یا دو سے زیادہ ٹیچر ایٹ ار ٹائم ایک ہی کلاس کو پڑھا رہے ہوتی ہیں تو یہ ٹیم ٹیچنگ یا کو ٹیچنگ کہلاتی ہے اب اس کے جو ہے وہ سکس ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں اس میں پہلی جو فارم ہے وہ ایک ٹیچر پڑھائے گا یہ ساری پلیننگ اکٹھی کرتے ہیں اسیسمنٹ کی کہ پلیننگ ہم نے یہ کی ہے ایسے ہم نے پڑھانا ہے پلیننگ اکٹھی کی جائے گی اسیسمنٹ جو کریں گے وہ بھی مل کے کریں گے یعنی کلاس کا ساری کی ساری ریسپونسیبلیٹی دونوں مل کے لئے رہے ہوتے ہیں اب ٹیم ٹیچنگ میں جو پہلا اس کا فارمیٹ ہوتا ہے ایک ٹیچر پڑھاتا ہے دوسرا ابزرو کرتا ہے کون کتنے بچے جو ہے وہ ایکٹیولی انگیجڈ ہیں یا نہیں ہیں کتنے سمجھ با رہے ہیں نہیں سمجھ با رہے ہیں وہ صرف ابزرو کرتا ہے دوسرا ون ٹیچ ون اسسٹ ایک پڑھا رہے ہیں دوسرا اسسٹ کر رہے ہیں مثلا بچے کلاس ور کر رہے ہیں تو وہ ادھر سے فرنٹ سائیڈ سے ایک ٹیچر ان کو سمجھا رہے ہیں دوسرا جو ہے کلاس میں موف کر رہے ہیں رینڈم لی تیسرا پیرلل ٹیچنگ پیرلل ٹیچنگ میں اب یہ کیا کرتے ہیں کلاس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آدھی کلاس جو ہے وہ ایک طرف رخ کر کے بیٹھی ہو یہ آدھی کلاس دوسری طرف کلاس ایک ہے ٹاپک سیم پڑھا جا رہے ہیں لیکن تیچر کیا کر رہے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کر کے پڑھا رہے ہیں یا مثلا ایک جو ہے وہ ٹیچر ایک ٹاپک کو پڑھا رہے ہیں تو دوسرا اس میں کوئی ایکٹیوٹیز کرا رہے ہیں بچوں کو تو دوسرا جب پڑھائے گا تو پہلے والا جو ہے وہ ایکٹیوٹیز کرانے لگ جائے گا اس کے بعد ہے سٹیشن ٹیچنگ سٹیشن ٹیچنگ میں ٹیچر کیا کرتا ہے کلاس کو اپنے کونٹنٹ کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے کلاس کو نہیں سوری کلاس تو پینڈل ٹیچنگ میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے یہاں پہ اپنا کونٹنٹ ڈیوائیڈ کر دیتا ہے مثلا ایک ٹاپک ہے تو اس ٹاپک کو ففٹی ففٹی کر دیا جائے آدھا میں پڑھاؤں گا آدھا آپ پڑھائیں گے تو ایک ٹیچر پہلے پڑھا لیتا ہے دوسرا بعد میں پڑھاتا ہے اب ایک جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ کلاس میں ابزرویشن کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے الٹرنیٹیو ٹیچنگ الٹرنیٹیو ٹیچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہمارا کچھ ہماری کلاس میں ایک بچہ دو بچے چار بچے جو جت کو سپیشل اٹنشن ریکوائر ہوتی ہے یعنی سلو لرنر ہوتی ہیں منٹلی ریٹارڈڈ ہوتی ہیں اب ایک ٹیچنگ پڑھا رہا ہے تو وہ جو سپیشل نیڈ والے جس کو ہم نے کل بھی پڑھاتا ہے انڈیویجولا انسٹرکشن یا ایکوٹی ٹیچنگ جسے ہم کہتے ہیں تو ہر بچے کو اس کے نیڈ کے اکورڈنگ پڑھانا ایکوٹی ٹیچنگ کلاتا ہے تو ان بچوں کو فوکس کے اوپر فوکس ہوتا ہے اس ٹیچنگ کا ٹھیک ہے لاسٹ ون ہے ٹیم ٹیچنگ دو نویٹر ٹائم پڑھا رہے ہیں ایک پڑھا رہے ہیں دوسرا ایگزمپل دے رہے ہیں کبھی وہ کبھی وہ تو دو نویٹر ٹائم چل رہے ہیں مکس سسٹم ہے تو یہ ٹیم ٹیچنگ کلاتا ہے تو اور مور ٹیچر ٹیچر ٹیچ سیم کلاس at سیم ٹائم in سیم کلاس روم اس کا ٹیم ٹیچنگ اور کوڈ ٹیچنگ تو یہ ایمپورٹنٹ ایک چیز ہے ٹیم ٹیچنگ ہمارے ہاں بہت کم ہے اس کے برقس ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ یہ ہمارے ہاں بہت کامن ہے میں اس پہ میں نے ایک ریسرچ کی ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ جی ٹائمین سکول میں بہت در کامن ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہاں جی ہمارے جو ہے وہ تقریبا ٹیچرز کم ہوتی ہے ہاں جی وہاں پر ٹیچرز جو ہیں کلاسز زیادہ ہوتی ہیں دو یا تین چار کلاسز ٹائم پڑھاتا ہے ہمارے گورنمنٹ سکول میں سپیشلی جہاں پہ ٹیچرز کم ہوتے ہیں چھے کلاسز ہوتی ہیں نرسری کلاس ون، ٹو، ٹری، فور، فائی سکس کلاسز بنتی ہیں ہمارے پاس ٹیچر تین ہوتے ہیں کچھ سکول جہاں پہ انرولمنٹ زیادہ ہے وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں نوملی ہمارے ایٹی پرسنٹ جو پرائمری سکولز ہیں پنجام کی میں بات کرو وہاں پہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہوتی ہے یعنی ایک ٹیچر ایک ہی وقت میں ایک ہی کلاس روم میں ایک سے زیادہ کلاسز کو پڑھا رہا تھا یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے ٹیم ٹیچنگ کے ٹیم ٹیچنگ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کیوں ہوتی ہے اس میں سب سے جو پہلا ایشو ہوتا ہے وہ ٹیچرز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی ٹیچر ڈیفیشنٹ ہیں ٹیچر موجود نہیں ہوتے سکولز میں دو ٹیچرز ہیں چھے کلاسز ہیں تین ٹیچر ہیں یا چار ٹیچر ہیں تو مجبوراً ایک ٹیچر کو ایک سے زیادہ کلاس پڑھانی پڑتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہم ملٹی گریڈ ٹیچنگ کہتے ہیں اب اس میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے کچھ اور نام بھی ہیں اس کو کمپوزٹ ٹیچنگ بھی کہا جاتا ہے اس کو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کو اب اس میں جو سر یہ ٹیم ٹیچنگ جو ہے نا سر یہ موصلی میں نے دیکھا ہے جب ایم ٹیز ہوتے ہیں یہ ایک کلاس کو دو ایم ٹیز یہ تین ایم ٹیز بڑھا رہے ہیں موصلی یہ ہے ٹیم ٹیچنگ جی بلکل ٹیچر ٹریننگ جو ہماری کرائی جاتی ہیں اس میں موصلی یہ دو ٹیچر ہی ہوتے ہیں واقعی بلکل وہاں پہ ٹیم ٹیچنگ ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی اب ملٹی گریڈ ٹیچنگ جو ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں جو بیسک پرنسپل ہے اس کا کیا ہوتا ہے اس میں کنزیکٹیو کلاسز کمبائن کر کے ٹیچر کو دی جاتی ہیں یہ اس کا بیسک پرنسپل ہے یعنی سکول وائیڈ اب بات کریں جب ہم کنزیکٹیو کلاسز کی تو جیسے گریڈ ون ہے گریڈ ٹو ہے یہ دو ملٹی جلٹی کلاسز ہیں سیملر گریڈز کنزیکٹیو گریڈ ہیں اب یہ ایک ٹیچر کے پاس ہوں گے فور اور فائیو جیسے ہیں یہ ایک ٹیچر کے پاس ہوں گے ایسے نہیں ہوگا کہ گریڈ ون اور فائیو ایک ٹیچر کو دے دیں گریڈ جو ہے وہ کچی کلاس یا ایسی کلاس اور تھری گریڈ وہ ایک اور ٹیچر کو دے دیں ایسے نہیں کر سکتے لیکن ہمارے ہاں خیر اپنی مرضی سے کام چلتا ہے بہرحال اس کا رول یہ ہے دوسرا جب ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے تو پڑھاتے وقت اس کا جو میجر پرنسپل یہ ہے کہ ایٹ ای ٹائم سیم سبجیکٹ پڑھائے جاتی ہیں سیم سبجیکٹ سے کیا مراد ہے مثلا تیسری اور چوتھی کنزیکٹیو گریڈ ہیں ان کے جو میتھ ہیں ان کے کونسپٹ سیملر ہوتی ہیں ہم نے سپائرل کریکلم پڑھا تھا جو برونر نے دیا تھا کل ہم نے برونر کا وہ کگنیٹیو لرننگ تیوری بھی پڑھی تھی پرسوں شاید تو اس نے سپائرل کریکلم کا بھی کونسپٹ دیا تھا سپائرل کریکلم میں برونر نے یہ کہا تھا کہ جو سپائرل کریکلم ہوتا ہے اس میں سیم کونسپٹ مزید ڈیپ ہوتا چلا جاتا ہے ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور ڈیپ ہوتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب تیسری میں جو ایڈیشن کا کوئسچن ہے چوتھی میں بھی وہی موجود ہے لیکن یہاں پہ تیسری میں ایک ڈیجٹ کے کیری کے ساتھ ہے وہاں پہ دو ڈیجٹ کے کیری کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تین ڈیجٹ کے کیری کے ساتھ ہے یعنی سیمیلر ہے تو سیمیلر سبجیکٹ پڑھایا جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کافی ساری چیزیں سیمیلر ہوتی ہیں دو اس کے پرنسپل آپ نے یاد رکھنے ہیں آزان ہو جائے دو منٹ بعد انشاءاللہ پہ رزوم کرتے ہیں آزان ہو جائے 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 اب یہ کچھ اپورٹن ڈیفینیشن ہیں لیڈرنگ، سکفولڈنگ، کسکیڈنگ، لپنگ، منٹورنگ، مونیٹرنگ، موڈلنگ، سیگنلز، اور لیڈرنگ کس کو کہتے ہیں میں پڑھا رہا ہوں اب جب میں پڑھا رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ان ڈیپٹھ اب نہیں جانا چاہیے مجھے بیسک لیول کی چیزیں نہیں بتانے چاہیے وہ بچوں کو پتا ہے میرے سٹوڈنٹس جانتے ہیں تو میں اپنا جو ڈسکشن کا لیول ہے اس کو تھوڑا سا کیا کر دیتا ہوں ہائی لیول پہ لے جاتا ہوں اب میں ہائی لیول پہ لے کے گیا ہوں فرض کریں یعنی میں لہ سے ہائی پہ چلا گیا ہوں اب فرض کریں کہ میں ہائی لیول پہ موجود ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے سٹوڈنٹس نہیں انڈسٹینڈ کر پا رہے ہیں مجھے بیسک سے سٹارٹ کرنا چاہیے میں اپنا اس ڈسکشن لیول کو تھوڑا سا لو لیول پہ لے کے آتا ہوں اس کو لیڈرنگ کہتے ہیں چینجنگ اڈسکشن تو کنسیڈر کیٹیگریز ایڈر مور انکلوسیو اور لیس انکلوسیو جو کرنٹ ٹاپک آپ پڑھا رہے ہیں تو اس سے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آپ نے شامل کرنا چاہیے یا ان کو شامل انکلوڈ کرنا چاہیے یا ایکسکلوڈ کر دینا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیڈرنگ کہتے ہیں چینجنگ اڈسکشن لیول اس کے بعد ہے سکیف فولڈنگ سکیف فولڈنگ کہتے ہیں بچہ سائیکلنگ سیکھ رہا ہے آپ سائیکل پکڑ کے اس کو سکھاتی ہیں دونوں ہاتھوں سے آپ پکڑتے ہیں تاکہ بچہ آہستہ سائیکل کو موف کرنا سٹارٹ کر دے پھر آپ ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ سے سائیکل کو پیچھے سے پکڑتے ہیں پھر آپ وہ ہاتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ ساتھ چلتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے تو اب آپ نے کیا کیا ہے اس میں آپ نے جو سپورٹ پروائیڈ کی ہے بچے کو سیکھنے کی لیے اس میں آپ بتدریج کم ہلا رہے ہیں تو چینجنگ دی لیول اف سپورٹ ایٹیز کارڈ سکیپ فولڈنگ پروائیڈنگ ٹیمپریری سپورٹ انکریجمنٹ ٹو دی سٹوڈنگ انٹیل ہیلپ اس نو لونگر نیڈیڈ اس کارڈ سکیپ فولڈنگ یعنی بچے کو آپ ٹیمپریری طور پر سپورٹ دیتے ہیں کسی کوئی میتھ کا کوئیسٹن نہیں کر رہا بچہ سمجھ نہیں پا رہا آپ اس کو تھوڑا سا ایک ابتدا میں آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس کو ایسے حل کرنا ہے پھر دوسرے سٹیپ میں آپ اس کو تھوڑا سا جو آپ نے بتایا ہے اس میں مزید کمی کر دیتے ہیں آپ صرف observe کرتے ہیں کہ کیا یہ کر سکتا ہے کسیپ فولڈنگ کسکیڈنگ یہ ہے کہ میری گلاس میں فرض کریں پچاس سٹوڈنٹ ہیں تو پچاس سٹوڈنٹ میں میں پانچ سٹوڈنٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں ٹرین کرتا ہوں آپ نے آگے دس جو باقی بچیں گے ان کو ٹرین کرنا ہے یہ جو دس بچیں گے باقی دس ہوں گے دس دس تو یہ آگے سکولز میں جا کے اپنے بچوں کو ٹرین کریں گے تو جب ایک گروپ کو ٹرین کیا جاتا ہے وہ آگے دوسرے گروپ کو کرتا ہے دوسرا آگے تیسرے کو کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کسکیڈنگ کہتے ہیں انوالز اٹریننگ اٹرینرز وو دن ہایب تو ٹرین اترین اترینرز the process is repeated to lower levels until the target group is reached کسکیڈنگ ایک اور اس کے لیے اس کی ایک اور definition بھی اس term کی یوز کی جاتی ہے وہ جی ہے کہ جب ایک passage کو ایک paragraph کو ایک text کو یا کسی بھی graphics کو teacher جو ہے وہ cooperative analysis اس کا کر رہا ہو یعنی student اور teacher مل کے کسی بھی paragraph کا cooperative analysis کر رہے ہو مل جل کے اس کو analyze کر رہے ہو کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے یہ کیا ہے اس سے کیا ہم نتیجہ نکالتی ہیں تو اس کو بھی cascading کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے looping looping کہتے ہیں تیسری class میرے پاس ہے اس سال اگلے سال پھر میں تیسری class کو پڑھاتا ہوں اس سے اگلے سال جو ہے وہ اس کو چوتھی اسی تیسری اگین میں تیسری class کو پڑھاتا ہوں یعنی یہاں پہ تیسری سے مراد میں تھوڑا سا بھول گیا ہو تیسری class مراد یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے تیسری class پڑھائی ہے تو اسی class کو میں چوتھی میں پڑھاؤں گا اسی class کو میں پانچھے میں پڑھاؤں گا یعنی it is a practice of teaching the same class for more than one year ایک class کو آپ ایک سے زیادہ time جب پڑھاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں looping کہتے ہیں then ہے mentoring mentoring کہتے ہیں mentor teaching کو کہتے ہیں جب ایک زیادہ experience اور skill والا بندہ ایک less experience اور less skill والے بندے کو train کرتا ہے تو it is called mentoring modeling کہتے ہیں کہ جو desire behavior آپ کو چاہیے اپنے بچوں سے آپ وہی خود پہلے کر کے دکھاتے ہیں جیسے demonstration میں ہوتا ہے تو modeling میں پہلے خود کر کے بچوں کو دکھایا جاتا ہے پھر بچے اس کو کرنا سیکھتے ہیں تو it is called modeling when the teacher models the desired behavior or skill in front of the student in the class the practice is called modeling then a signal جتنے بھی verbal اور non-verbal communication student اور teacher کے درمیان ہوتی ہے it is called signals اس کے بعد read aloud یہاں پہ ایک important definition ہے کیوں teacher اونچی آواز سے پڑتا ہے اس میں سب سے پہلے comprehension اور pronunciation کے لیے بچوں کی جو pronunciation skills ہیں وہ improve ہوں اس کے لیے teacher کیا کرتا ہے read aloud یعنی کسی بھی پیراگراف کو اونچی آواز سے پڑتا ہے then ہے thematic learning thematic بلکل اسی طرح ہے جیسے ہم brainstorming کی بات کرتے ہیں تو پہلے بچے بچہ اس کا theme develop کرے یعنی جیسے میں نے اس دن آپ کو مثال دی تھی question answer سیشن میں question answer method یا dialectic method dialogue method میں کہ بچے سے teacher ہم نے flag present نہیں کیا جا رہا صرف سوال جواب ہو رہے اب اس سوال جواب میں اس کو آپ تھوڑا سا understand اسی طرح ہی کریں وہی question جہاں پہ میں repeat کر رہا ہوں اب سوال ہوا کہ flag دیکھا ہوا ہے جی دیکھا ہوا کتنے رنگ ہوتے ہیں نہیں دیکھا ہوا جس نے نہیں دیکھا ہوا اب وہ imagine کر رہے چیز کو کہ ٹھیک ہے اس میں دو رنگ ہوتے ہیں چاہے اس میں چاند اور ستارہ بھی ہوتے ہے چاند اور ستارہ یہ کیوں جھنڈے میں موجود ہے اب یہ theme بچے کے mind کے اندر پہلے سے develop ہو چکی ہے اب teacher جب اس کو سمجھائے گا یا سکھائے گا تو teacher کے لئے سمجھانا بچے کے لئے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے it is called thematic learning often synonymous with thematic instruction is an instructional method of teaching in which emphasis is given on choosing a specific theme for teaching one or many concepts یعنی ایک ایک سے زیادہ concept سمجھانے کے پہلے کیا کیا جاتا ہے ایک theme بچے کے mind کے اندر develop کی جاتا ہے thematic learning is a newer concept in pedagogy it is proved to be a powerful instruction method for integrating various concepts in curriculum by daily life example and experiences یہ schema theory کے اوپر believe کرتا ہے schema theory کہتی ہے کہ جتنا بھی knowledge ہوتا ہے وہ different units جو ہے وہ organize ہوتا ہے ان units کو schema کہا جاتا ہے یہ schema ہیں یہ ہمارے mind کے اندر store ہوتے ہیں کیسے store ہوتے ہیں experiences کے طرح یعنی جتنا بھی knowledge ہے وہ organize ہوتا ہے schema کی شکل میں اور یہ schema ہمارے mind کے اندر experience کے بعد store ہوتے ہیں اب جیسے ہم نے بات کی ہے کہ اب بچے کا theme تو بن گیا جیسے flag اس کے سامنے رکھا جائے گا بک سے یا ویسے physically flag class میں لے جائے گا بچے کو دکھا جائے گا پھر وہ جو اس نے theme develop کی ہوئی اب اس experience ہو جائے گا تو اس کے لئے learning آسان ہو جائے گی اس کے steps جو ہے وہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد learning model بہت important ہے learning theories یا learning model پانچ important learning theories یا learning model ہیں سب سے پہلی جو learning theory ہے وہ behaviorist model یا behaviorist learning theory ہے behaviorism جو ہے یہ یاد رکھئے گا یہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے جو کہ ہماری learning کا باعث بنتا ہے یہ کہتے ہیں کہ reward or punishment کا جو concept ہے اس سے بچے کی learning better ہوتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں بچے کا mind ہے یا بچے کی جو in built potential ہے وہ learning کی وجہ نہیں ہے بلکہ اس کا environment ہے جس اگر اس کو اچھا environment مل گیا اس کے consequences اچھے آگئے اگر آپ نے جو stimulus دیا ہے start میں جیسے ہم start میں stimulus دیتے ہیں classical conditioning میں stimulus start میں ہوتا ہے dog جو ہے اس نے piece of meat کو دیکھا تو اس نے slivate کرنا start کر دیا ٹھیک اب یہ کیا چیز ہے اس میں stimulus پہلے ہے پیس of بیل بجی پتہ ہے ایکس وائ زی ٹیچر کا پیریڈ ہے وہ آ رہے ہوں گے جیسے ہی کلاس میں آئیں گے تو اس نے ہماری چھترول کرنی ہے تو جیسے ہی اس ٹیچر کی بیل بجتی ہے تو بچے بلکل اٹینٹیو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اب یہ بیل ایک اچھا کام کی آپ اس کو ریوارڈ دے دیں کہ بچہ خوش ہو جائے گا مجھے تو ریوارڈ ملے اگلی دفعہ اس سے اچھا کرے گا شاید مجھے پھر دوبارہ ریوارڈ ملے ٹھیک ہے تو ریوارڈ اس میں بعد میں دیا جاتا ہے اس میں جو ہے پہلے سے پتہ ہے کہ وہ بندہ آ رہے جی اس نے چھترول کر رہی ہے اب اسی طرح پنشمنٹ کا کونس ہے کہ ہم وہاں جا کے پڑھیں گے تو ان دونوں جگہ پہ بچے کو سکھا رہی ہے دونوں جگہ پہ بچے کا انوارمنٹ کر رہے تو سمپلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ ایسی اور لرننگ جو ہے اس کی وجہ انوارمنٹ ہوتا ہے بہیوریس موڈل یہ جو بہیوریس ہیں انہوں نے پروگرام لرننگ انٹروڈیوز کروای یا موڈرن ہمارے جو سی اے آئی ہے یہ بھی انہی کی رکھی ہوئی بنیاد ہے اب دوسرا جو موڈل ہے وہ ہے کگنیٹیو موڈل اب کگنیٹیو موڈل یہ کہتا ہے کہ بچے کے مائنڈ کے اندر کسی بھی چیز کی جو پروسیس ہوتی ہے وہ اس کی لرننگ کا باعث ہے نہ کہ اس کا انوارمنٹ نہ کہ ان بلٹ پوٹنشل یعنی بچے کا جو مائنڈ جو کونسپٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یار میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو وہ اپنے مائنڈ میں اس نے آئیڈیا سیٹ کر لیا کہ میں کامیاب ہونا ہے اگر منت نہیں کرتا تو فیل ہو جاؤ گا تو سکسیس یا فیلیر کا کونسپٹ بچے کے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے اور مائنڈ کی جو پروسسنگ ہے کسی بھی انفرمیشن کونسپٹ ایکسپیرینس کو وہ لرننگ کا باعث ہے یہ دوسری لرننگ موڈل ہے اب تیسرا جو لرننگ موڈل ہے وہ ہیمونسٹک موڈل ہیمونسٹ موڈل یہ کہتا ہے آپ بچے کی بیسک نیڈز کو انوائرمنٹ کے اوپر آپ ریوارڈ پنشمنٹ آپ لرننگ کو آپ ساری چیزوں کو سائیڈ پر رکھیں آپ پہلے بچے کو فوکس کریں کہ بچہ کیا چاہتا ہے اس کی کیا نیڈز ہیں اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں اب جب بیسک ریکوائرمنٹ اس کی فلفل ہو جائیں گی تب ہی جا بچے کی یونیفارم ہی نہیں ہے اس کے پاس چیز ہی نہیں ہے وہ سارا دن کام کرتا ہے بڑی مشکل سے سکول آتا ہے سکول سے واپس جا کے پھر سارا دن کام کرتا رہتا ہے اس کی اپنی بیسک ضروریات اگر اس کے پاس یہ فلفل ہوتی تو بچے کے لئے آسان تھا کہ وہ ادھر زیادہ فوکس کرتا اسی طرح اس کے پاس تیچنگ اور لرننگ میں یعنی کلاس روم کے اندر بھی اس کی بنیادی ضروریات ان کا خیال نہیں رکھا گیا ہے تو بچے کی اچھی لرننگ نہیں ہوگی تو یہ کہتی ہے کہ ہیومنز جو ہیں وہ سب سے بالاتر ہیں اور جو انڈیویجویل اس وقت اپنی سیلف ایکچولیزیشن یعنی اپنے پوٹینشل کو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس وقت انڈسٹینڈ کرے گا جب آپ اس کی بیسک نیڈز کو فلفل کریں یہ تیسرا موڈل ہو گیا ان کے فاؤنڈر کون ہیں ان کی مزید دیٹیل جیسے پہلے میں بتایا ہم سیکالوجی میں انشاءاللہ جا کے دیکھیں گے اب فورت ون جو موڈل ہے وہ کوپریٹیو لرننگ موڈل کوپریٹیو لرننگ موڈل کہتا ہے کہ بچے ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اپنے انوارمنٹ سے اپنے بڑوں سے اپنے پیر سے بچے سیکھتے ہیں جب بچہ ایک کنسٹرکٹیو بھی ہم اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کوپریٹیو انوارمنٹ کنسٹرکشن بھی اس کو کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اپنا نالج خود کریئیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک تھیوری ہے لیکن ہم کوپریٹیو لرننگ موڈل کے اوپر زیادہ یہاں پہ فوکس کر رہے جیسے ہم نے کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیک یا میتھڈ بھی پڑھا تھا اس میں بھی یہی بات ہم نے کی تھی بچے ایک دوسرے کی لرننگ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں تو یہ کوپریٹیو لرننگ موڈل ہے کنسٹرکٹیو کا بھی یہی ہے آپ اگر اس کو بتانا چاہ ہے انٹرویو میں لیکن یہ اگر آپ چار بیسک ہیں اس کے بعد یہ موڈرن ہے وہ ہے کنیکٹیوزم کنیکٹیوزم ہم نے کل پڑھا تھا کنٹیمپریری لرننگ موڈل یا ای پیڈاگوجی یا سائبر گوجی یہ کو آن لائن سورسز کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیں اب بچہ اپنے مائنڈ کو یوز کرے آن لائن سورسز سے اپنے پروبلمز کا سلوشن نکالے وہ صرف اس کونٹینٹ کے اوپر جو کلاس روم میں بوک کی شکل میں اس کے پاس موجود ہے بلکہ کیا کرے وہ مزید ایکسپلور کرے ان چیزوں کو ایک آئیڈیا کو ملٹیپل سورسز سے تو اس کو ہم آن لائن میڈیا کے ساتھ کنیکٹ کر دیں یہ کنیکٹو لرننگ موڈل ہے تو یہ بیسک ہمارے موڈل تھے اس کے علاوہ کچھ ہیں اور یہ آپ سے امتحان نے پوچھ جائے تو یہ آپ نے سے زیادہ جو لرننگ ٹیکنیک یا موڈل ہیں جب ہم اٹر ٹائم یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم انٹیگریٹیو لرننگ موڈل کہتے ہیں یا ہولیسٹک لرننگ جس میں بچے کی اوورال ڈیویلپمنٹ ہوتی اس کو ہولیسٹک ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں اس کے بارے سیلف ڈیریکٹڈ انسٹرکشن سیلف ڈیریکٹڈ انسٹرکشن اس انسٹرکشن کو کہتے ہیں جیسے ہم نے سٹارٹ میں ہیٹوگوجی کی بات کی تھی کہ بچہ اپنی مرضی سے جو پڑھنا سیکھنا سمجھنا یا اپنے پیس کے مطابق چلنا چاہ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سیلف ڈیریکٹڈ انسٹرکشن کہتے ہیں اس کے بعد یہ ایک دو سلائیڈز ہماری رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالی جی پھر اس کے بعد بلکہ نماز بریک لے لیتے ہیں دس منٹ اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا پندرہ سے بیس منٹ کے سیشن رہ جائے گا اس کو پھر انڈ کریں گے اور کل کا پھر ڈیسائیڈ کریں گے کل کیا کرنا ہے ڈسکیشن سیشن رکھنا ہے یا پھر انٹرویو کا انٹروڈکشن سیشن انشاءاللہ کل پھر کل کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے دس منٹ کی بریک ہے فائیو فورٹی فائیو پہ انشاءاللہ کلاس پہ ریزوم ہو جائے موسیقی 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 جی یہاں سے ہم جو ہے صرف گہرے میتھڈ کو دیکھتے ہیں what is گہرے میتھڈ گہرے پلین یا پلیٹون سسٹم البرٹ ایچ گہرے یہ امریکن تھے انڈیانا یونیورسٹی یو ایس اے کے انڈیانا یونیورسٹی کا ایک اور رول بھی ہے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں کوئی بتا سکتا ہے جی ایڈیانا یونیورسٹی کا ایڈیپارٹرنٹ بنایا گیا ہے کب بنایا گیا تھا یہ کس سال بنایا گیا تھا نائنٹین سسٹینشی ایڈیٹیوٹ آف ایڈوکیشنل ریسرچ یہ پنجاب یونیورسٹی میں اسٹیبلش ہوا تھا انڈیانا یونیورسٹی یو ایسے کی سپورٹ کی مدد سے اور دوسرا یہ یہاں پہ ہم انڈیانا یونیورسٹی کا نام یہاں پہ پڑھ رہے ہیں گیرے میتھڈ یا پلیٹون سسٹم گیرے میتھڈ پلیٹون سسٹم یا گیرے پلان یہ ایک ہی چیز کی تین ڈیفرنٹ نیمز ہیں ان کا جو پروسس تھا یا پلان کی تین سٹیپس تھے ورک سٹیڈی اینڈ پلی تین حصوں پہ یہ ایڈوکیشنل سسٹم سکول سسٹم یا جو گیرے میتھڈ پلان یا پلیٹون سسٹم ہے یہ مشتمل تھا البرٹ گیرے یہ اس کے جو ہے وہ فاؤنڈر ہیں اس سسٹم کے البرٹ گیرے نے یہ سکول سسٹم جو بنایا تھا اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا ایک حصے میں یعنی سکول کا ایک پارٹ اس میں جو ٹیچر تھے وہ ویل ٹرین تھے یعنی ان کو ہائیلی سکیلفل تھے وہ بچوں کو ٹرین کرتے تھے اور جو دوسرا گروپ تھا اس کا جو انوائرمنٹ اس کو پروائیڈ کیا جاتا تھا وہ ایکپڈ انوائرمنٹ تھا یہ بسیکلی انڈسٹریل ریولیشن سے ریلیٹڈ یہ ایک سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا تھا کہ ہماری جو پرڈکشن ہے ایکانومی ہے اس کو بوسٹ اپ کیا جائے تو اس کے لیے یہ سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا تھا سکول was divided into two groups one receive education from specialized teacher and other were taught in equipped situation تو یہ گہرے کا جو ہے وہ method یا plan یہ آپ اس کو تھوڑا سا understand کر لیں یہ نئی چیز ہوگی آپ کے لیے اس کے بعد ہے یہاں پہ higher order thinking skills ہیں low order thinking skills ہیں یہ پہلے ہم پڑھ چکی ہیں learning limitation کیا ہوتی ہیں learning limitation یہ سوال پوچھا گیا تھا difficulty in learning جیسے attention ہے dyslexia ہے اس طرح کی جو learning difficulties ہیں ان کو ہم collectively کیا کہتے ہیں learning limitation کہتے ہیں reading کی difficulty writing کی difficulty focus کی difficulty speaking کی difficulty یا کسی چیز کو memorize نہ کر سکنے کی جو difficulty ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں learning limitation کہتے ہیں ہم last chapter جب پڑھیں گے تو وہاں پہ learning limitations جاں learning difficulties کی ایک مکمل سلائیڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو ہم discuss کریں گے اور اس کے بعد جی میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز یہاں پہ رہ گئی ہو یہ انٹریو کے حوالے سے چیزیں important نہیں ہیں یہ وہی ہاں جی یہ important ایک چیز رہ گئی ہے national accreditation council for teacher education NACTE یہ 2006 میں higher education commission نے national accreditation council for teacher education جو بی ایڈ ہے ایم ایڈ ہے ایم ایڈ ہے teacher education جو ہے اس کے لئے یہ کونسل جو ہے وہ بنائی تھی یہ کونسل teacher education کی quality کو جو ہے وہ monitor کر رہی ہے throughout Pakistan NACTE جبکہ higher education commission جو higher education department کے جو teachers ہیں ان کی جو quality ہے اس کو monitor یا observe کرتی ہے باقی minimum standard for quality education in Pakistan یہ تین چار پجے سے مشتمل document میں نے آپ کو share کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی short سے ویڈیو بھی میں نے again بنا کے آپ کو share کر دیئے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اب انشاءاللہ میرا میری جو suggestion آپ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ کل کا دن ہم جو ہے اس chapter کے review اور discussion کے اوپر رکھ لیتے ہیں آگے پھر عید ہے دو یا تین دن ہم عید کی چھوٹیاں کریں گے عید کی چھوٹیوں کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ اپنا intro اچھا ستیار کر لیں اس chapter کو بھی revise کر لیں free ہو کے کیونکہ دو دن تو at least ہم چھوٹی لازمی کریں گے اکثر ہم میں سے جو ہے وہ پہلے دن تو ہر کوئی busy ہوگا دوسرے دن جو ہے وہ کہیں آنا جانا تو تیسرے دن تک hopefully جو ہے تھک تھک آکے ہم گھر واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ تھرڈ ڈے سے ہم پھر classes کو start کر دیں گے تو کل کے دن کے لیے اب آپ مجھے planning بتا دیں کہ آپ لوگوں نے discussion رکھنی ہے discussion رکھنی ہے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اس chapter کو کل اچھی طرح سے تیار کر کے آئیں return نہ لگائیں expressive skills آپ کو سیکھنی چاہیے آپ ان میں basic concept لیں ہر ایک چیز کا idea لیں اور اس کو خود سے بیان کرنے کی جو skill ہے وہ سیکھیں کوشش میں یہ کروں گا کہ کچھ question اردو میں ہوں گے کچھ انگلیش میں ہوں گے question answer session جو اردو میں ہوں گا آپ لوگوں کو کسی کو کوئی مسئلہ ہے انگلیش بولنے سے تو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے بولنا ہے آپ ایک لائن بھی ایک لائن میں دس غلطیاں کریں ایک sentence میں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ غلطیاں ہوتی ہیں ہونے دیں ٹھیک ہے تب بھی جا کے آپ کی پروفیشنسی آئے گی ایک دن میں ایک دن انشاءاللہ کچھ time کے بعد جب آپ بار بار اس کو repeat کریں گے بار بار اس کو بولنے کی کوشش کریں گے اس forum کے سامنے تو جس language میں سوال کیا جائے گا اسی language میں آپ کو جواب دینا ہوگا discussion کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو basic theme یا idea ہے کسی وی topic وہ آپ نے لینا ہے صرف return نہیں لگانا کیونکہ examiner کو پتا ہوتا ہے کہ آپ امتحان پاس کر کے آیا ہوتے ہیں اس نے یہ judge کرنا ہوتے کہ کیا یہ بندہ پڑھا ہو تو اس نے ہے آتی بھی ہیں اس کو چیزیں اب کیا یہ express کر پائے گا ہمیں نہیں وہ satisfy کر پاتا ہے تو پچاس یا ساٹھ بچوں کی جو class ہے اس کو کیسے satisfy کر پائے گا یہ چونکہ یہاں پہ جو interview ہوتا ہے lecture education اس میں یہ چیز دیکھی جاتی آپ کو confidence level آپ کا way of expression تو اب آپ مجھے بتا دیں کوئی دو تین سجیشن دائیں سجیشن مالا یہ آئیڈیا بیٹر ہے سر دیکھر ویڈیو ہو جائے گا اور ویڈیو ہو جائے گی جی سر آپ کا آئیڈیا بلکل چھنکے سر دو پانچ سر آپ کا آئیڈیا ٹھیک ہے تین سر آپ کا دسکیشن والا آئیڈیا بلکل ٹھیک ہے پانچ سر آپ کا دسکیشن والا آئیڈیا بلکل ٹھیک ہے دسکیشن ہو جائے گی ریویو ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم ایک کے بعد سر آپ کریں گے انشاءاللہ پھر کل دسکیشن رکھ لیتے ہیں کل ساڑھے چار بجے آپ تیار ہو کے آئیں چھٹیاں ہیں آپ سب لوگ جو ہے وہ گھروں میں ہوں گے کوشش کریں کہ جو آج پڑھا ہے کل پڑھا ہے پر سن پڑھا ہے لیکچر آپ کو ویڈیو کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہیں آپ پریویس لیکچر سن سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کنفیوزن ہے تو وہ لیکچر سنیں اچھی طرح سے تیار کریں اچھے لیکچر میں ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو پلے کرتے ہیں تو آپ اس کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی سپیڈ 1.5 یا 2 بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو گھنٹے کا لیکچر ہے اگر آپ کوئک ریویسن اپنی کرنا چاہیں تو 1.5 پہ رکھ لیں یعنی گھنٹے والا آپ کا 45 منٹس میں کور ہو جائے گا 40 منٹس میں کور ہو جائے گا اس طرح 2 گھنٹے کا ہے تو وہ آپ کا ڈیڑھ گھنٹے میں کور ہو جائے گا آپ اس کی سپیڈ 2 پہ رکھ جاتے ہیں تو وہ 2 گھنٹے کا لیکچر آپ کو گھنٹے میں کور ہو جائے گا تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ نارمل سے آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ 0.75 بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نوٹ کرنے کوئی چیزیں تو آپ اس کی سپیڈ 0.75 بھی رکھ سکتے ہیں ریکارڈڈ لیکچر کی تاکہ آپ جو ہے چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر سکیں تو یہ بھی اپشن ہوتا ہے یہ بھی آپ یوز کر لیں مزید کوئی آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال یہ ہمارا ڈیسائیڈ ہو گیا کہ انشاءاللہ کل ساڑھے چار بجے ہمارا ڈسکشن سیشن ہوگا ریویو ہوگا اس پورے چپٹر پہ اور جتنے بھی سوال اب تک امتحان میں یعنی انٹریو میں اس چپٹر سے پوچھے جا چکے ہیں وہ سارے ہمارے ڈسکشن کا پارٹ ہوں گے انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ کلاس کے جو نومز ہیں انشاءاللہ اس کو آپ سب جو ہے وہ فالو کریں گے تاکہ ہماری جو جو ڈسکشن ہے اسیسمنٹ نہیں ہے اس کا مقصد اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کا آئیڈیا ایک کا ہوتا ہے جب ہم مل کے ڈسکشن کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں ایک ٹوپک یا ایک کونسپٹ کی کافی ساری تیمز ہمارے پاس آ جائیں گی تو وہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا اس لیے جب کوئی ایک بات کر رہا ہو یا کویسٹین ایسے ہوں گے کہ میں جس سے پوچھوں گا وہی جواب دے گا اس کے علاوہ کسی سے جواب جو ہے وہ کسی کی سجیشن نہیں لی جائے گی ہاں پرمیشن لے کے اگر کوئی بات کرنا چاہے گا تو اس کو اللہ ہوگا اب آج کے ٹوپک سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا کوئیسٹین ہے آپ پوچھ سکتے ہیں جی پلیز کوئی کنفیوجن کہیں پہ مجھ سے پوچھا گیا تھا